اسلام علیکم میرا نام ہے صدرہ بلار اور آپ دیکھ رہے ہیں خراسچ تو خراسچ میں موبشن لگمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے گیسٹ کو بھی انوائٹ کیا ہے جس میں سبینہ قالد گھرکی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی رانوہ پاکستان پیپس پارٹی اور رانہ احسان عفظل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان مسلم لیکنون کے رانوہ ہیں اور آمیر زیا صاحب سینیہ تجزیہ کار بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اوبر ٹو یو خراسچ کے جو ہمارے انکر پرسن ہے موبشن لگمان صاحب السلام علیکم اور تمام مہمانوں کو خوش شام دے تو سب سے پہلے جیسے آپ لوگ کو پتا ہے کہ آج ایک انتہائی کا بھائی قابل مضمت واقعہ ہوا جیسے پاکستان کے ایک مقبول لیڈر بلکہ اس وقت مقبول ترین لیڈر ہے ان کے اوپر ایک حملہ ہوا قاتلانہ حملہ ہوا اس کی کوشش ہوئی گو ایک پکڑا گیا ہے وہ گولی چلانے والا لیکن میں اس سے سیٹسفیڈ نہیں ہوں کہ میرا خیال ہے کہ وہ اکیلہ نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ اور بھی لوگ ہوں گے اور مجھے لگتا ہے خود دیکھ کر ویڈیو فوٹیجز دیکھ کر لگتا ہے کہ ایک سے زیادہ طراف سے گولیاں آئی ہیں کئی لوگ سخمی ہوئے ہیں اور اب کسی کو ڈیریک گولی لگی ہے یا کسی کو ریکوشی ہو کے لگی ہے کتا نظر اس کے کئی لوگ سخمی ہوئے ہیں اور اس کی گنجائش نہیں ہے اس کی اجازت نہیں ہے سخت سیکیورٹی کے باوجود نوزار سیکیورٹی اہلکار تھے وہاں پہ گجرانوالا کے اندر پنجاب پولیس کی پوری وہاں پہ سٹرائک فورس موجود تھی اور اگر کوئی یعنی حملہ آور ہے وہ اتنا قریب ویپنز کے ساتھ کیسے گزر کے چلا گیا تو یہ سیکیورٹی اداروں کے اوپر پولیس کے اوپر بہت بڑا ایک سوالیاں نشان ہے ان کی کرتگی کے اوپر اور اس کے بعد دو دن پہلے پنجاب کی حکومت نے خود فریٹ الیرٹ جاری کیا تھا اور آج کے دن کے بارے میں پاکستان طریقہ انصاف کے سینیٹر نے جناب پہلے وان کر دیا تھا انہوں نے کہا کہ دی میں نے کہہ دیا تھا کہ اس جگہ پہ وزیر آباد میں حملہ ہونا ہے تو جب یہ سب کچھ موجود تھا تو پھر اتنی لیک کلسٹر سیکیورٹی کیوں تھی یہاں پہ اور کئی لوگوں کو لگا تھا کہ اس علاقے سے آگے جو ہے علاقہ یہاں پہ آدھی مجرموں کا بہت دیرہ ہے اور کوئی بھی عجرتی قاتل ہو سکتا ہے یہاں پہ اب جس شخص کو پڑھا گیا ہے بظاہر تو وہ ایک شخص لگتا لیکن مجھے مجھے یقین ہے کہ یہ خود سے نہیں کر سکتا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اور سازش جو ہے وہ انقریب بے نکاب ہونی اور ہونی چاہیے جو بھی سازش ہو لیکن اس کے بعد جو کیونکہ ہمارے ملک میں تھی پولرائزیشن ہے ایک ہیٹ میسیجز اور ہیٹ بیانات ہیٹریٹ کے بیانات جو شروع ہو گئے وہ بھی اپنا ان کو بھی کنڈون نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ایسے موقع پہ لوگوں کے لوگ چذباتی ہوتے ہیں لوگوں کے دل رنجیتا ہوتے ہیں لوگ افسراتا ہوتے ہیں لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کال صبح سکول کھلے گا ہم بچوں کو بیجیں ہم نہ بیجیں اسپطال میں مارے پیارے ہیں ان کا کیا ہوگا کجا اس کا کہ ہم ان کو اور پرابلم میں کر دے لیکن ایک بہت ہی سرپرائزنگ بات ہوئی کہ تھانے کے اندر اس بندے کی تفتیش ہو رہی ہے اور وہ ویڈیو جو ہے پورے ملک میں وارڈ سیپ گروپس میں وائرل ہو جاتی ہے وزیراعلا پنجاب نے تو فوری طور پر اس تھانے کے عملے کو موطل کر دیا لیکن سوال سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ وائرل کرنے کا مقصد کیا تھا اور وہ اسے کیا اچیف کرنا چاہتے تھے میرے ساتھ تینوں بہت سینے لوگ ہیں میرے خیال ہے کہ ہم امیر زیادہ صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں کیونکہ آپ اینلیسٹ ہیں اینکر بھی ہیں تو آپ اس کے کوئی بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں جی آمیر جی مباشی صاحب بہت میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک تو بڑا قابل مضمت پورا واقعہ ہوا ہے اور اس کے اثرات جو ہیں پاکستانی سیاست بڑے دورست بھی ہوں گے گہرے بھی ہوں گے کیونکہ آپ کو بتائیے مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ پاکستانی سیاست پہلے جسے محاذرائی کا شکار ہے غیر یقینی سمیترحال کا شکار ہے اور یہ ہماری ہاں پوریزیشن اتنی زیادہ ہے کہ اس بات کا بلکل قطن قطن امکان میں دیکھتا ہوں کہ جناب یہ ممکن ہے کہ مزید جو ہے اس میں اگر اضافہ ہوتا ہے تو کئی معاملہ تشیدت کی طرف نہ چلا رہا ہے ابھی بھی جیسے کہ آج ہی جیسے شہر میں بہت سری جگہ پہ مظاہرے ہو رہے ہیں سڑکے جو ہیں بند ہیں میں خود اگر کورنگی سے چلا تو میں نے دیکھا کہ ہمیں کئی مطلب ہے دیر تک ہم ٹیفک میں بھسے رہے کیونکہ مظاہرے ہو رہے تھے باقی شہروں سے بھی ایسی خبریں آ رہی ہیں تو یہ چیزیں جو ہے کہ سنو بول ایفیکٹ ہو سکتا ہے اور پاکستان آج کے حالات میں ایسی چیز کو جس کا متحمل نہیں ہو سکتا تشدد کے کسی بھی قسم کے مہاد آرائی کی سال سے تکر مزید بڑھتی ہے خلیج بڑھتی ہے تو اس چیز کو جد جد ریزولف کرنا ہے کیسے کرنا ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جی جی سمینہ خالد گرکی پاکستان ٹیپلس پارٹی پارلیمنٹیرین کی رہنمائیں ہمارے ساتھ ہیں سمینہ جی آپ لوگ تو بہت زیادہ دہشت گردی کا شکار ہوتے رہے خود موطرمہ بینظری روپورٹر ان کو شہادت ہوئی اسی طرح کے ایک واقعے پہ کہ جب وہ لیاقت بارک پرنڈی سے نکل رہی تھی اور یعنی اپنی گاڑی سے نکلیں اور ان لوگوں نے فائرنگ شروع کر دی تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے آج جو ہوا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دی میں بہت زیادہ سنسناک واقعہ ہے اور میں تمام سعید میجھے شرائی مجھے بھی کرتی ہوں سن نکلیں مجھے 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 پرنڈی سے کچھیں اور ہم سب ڈیسی جلی مجھے بہت زیادہ اس وقت حالات کو دیکھ سے دیکھ سے بہت زیادہ مجھے کہ ہم کس طرف کسی دیر سے میں اس بارے میں سوالی تھیل رہی تھیل میخل یہ ہے کہ دکھٹریز یہ زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور میں اندام چاہ صحیح دعویے جوال دوں اور تمام ہمارے جو اس وقت بکی ہیں ان کے لیے بھی اور جو ایک خاصتہ کا شکار غرگو کرنے ہیں ان کے ساتھ ہی ساری کے لیے حضر دیا بھی ہیں جو کچھ بھی ہم جواگو ہی ہیں اس وقت بھی بکی ہجی جو حالات سالا جا رہے ہیں مرحال جو آپ کا سوال ہے نکرمہ بینہیر صاحبہ کے لیے تو بار بار بھی اس کا شکار ہوگی ہے پہنسان دیپرس پارٹی اور اس وقت کی حالات کو سنبھالا ایسی جا پڑا ہے اس میں میں اپنی رائے جو ضرور دیں گی جو ہمیں پولیٹیشن ہیں جو دیڈر ہیں سپیشلی ان کی طرف سے میسیجیز ایسے ہی جانے چاہیے ہم اپنی ملک کو مستحق کرنے والے ہوں نہ کہ ہم ملکی حالات کو زیادہ جو ہے اس طرف لے جائیں کہ کوئی اور بھی اس میں انوالز ہو جائے میرا اپنا سوڑا سا جو میں سلیل بھی ہے اور میں سمجھ رہی ہوں کہ جس طرح یہ ہمارے اداروں کو منوط کیا جا رہا ہے اس میں سے کچھری طاقت بھی اس سے فائدہ لے رکھتی ہے اور ساری چیزیں ہیں آپ نے بھی کہے ہم نے اس کو دیکھنا چاہیے کیونکہ اس وقت سمیں پاکستان کے لیے سوچنا ہے اور تمام دیڈر کیسے دو اس طرح اس سے بعد آپ دکھتے ہیں بات کی طرف جاریے دو گھنٹے کے بعد ہم لوگ جو بیانات ہیں وہ بغیر انویس پیشن کے نام دینا شروع ہو گئے ہیں انویس پیشن کے لیے جو باتیں جیدر شکل ہو گئے ہیں جب بھی حادثہ ہو گئے آپ نے دیکھا ہے کہ وزاری صاحب نے اس وقت جب بھی سہبت کی شہادت ہو گیا اور پاکستان سپے کا نعرہ لگایا لیکن یہ ہے کہ بہت صبر اور ہوسکلے کے ساتھ نے اپنے برسل سے سنبھالا تو ہم جو ہے اس ٹائم میں سے نکلے کیونکہ یہ بہت مشکل رہتا ہے انہیں سب سے یہ کرنے جیسے ہمیں بہت زیادہ جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں انہیں بہت مشکل نیزار دینا چاہیے ہیں انہیں ٹارڈنٹ نہیں چاہیے انہیں یہ جس میں آپ حائپر ہوں یا آپ دوزبات کو اس طرح کریں کہ جانو کر گیا ہو رائے احسان صاحب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں دیکھیں سب سے پہلے تو آپ جتنی بھی مضمت کر سکتے ہیں اس واقعے کے اوپر وہ کم ہے نہیں ہونا چاہیے تھا اور افسوسناک ہے اور پی ایم ایل این جس طرح انٹیریر منسٹر نے بھی کہا کہ ایسی سوچ رکھنے والے یا ایسے عمال کرنے والوں کی بھی مضمت کرتے ہیں اور ہماری ہمدردیاں جو ہیں وہ سارے وہ جو انجرڈ لوگ ہیں اور جو ایک شہید آدمی ہوا ان کے ساتھ ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم دعاگوں ہیں کہ امران خان صاحب جو ہیں وہ جلدی سہتیاب ہوں اور باقی لوگ بھی جو ہیں وہ جلد سہتیاب ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں دو تین چیزیں ہیں جو کہ جس طرح ابھی بینظیر کی شہادت کی بات ہو رہی تھی تب زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تو آج امران خان صاحب نے پیغام بھیجا کہ اس واقعے کے جو ذمہ دار ہیں وہ شباز شریف صاحب ہیں اور رانہ سناولہ ہیں اور چیف آف آمی سٹاف ہیں اور فواد چودری کہہ رہے ہیں کہ ہم بدلہ لیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ بدقسمتی ہے کہ ایک سیاسی میدان میں اگر آگ لگی ہوئی ہے اور پولرائزیشن کا محول ہے جہاں مذہبی کارٹ بھی استعمال ہوتا ہے فتوے بھی لگائے جاتے ہیں کہا جاتا ہے ہم جہاد کر رہے ہیں وہاں اس طرح کے انسیڈنٹ میں ہو جائے تو دو طریقے ہیں یا آپ جلتی پہ تیل پھینکے یا پانی پھینکے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس اندوناک واقعے کے بعد امران خان صاحب یا پی ٹی آئی نے فیسٹا کیا ہے کہ ہم نے اس آگ پہ تیل پھینکنا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں بڑا غلط ہے کیونکہ دیکھیں دو تین چیزیں یہاں جو فیکٹس کلیر ہونے چاہیے یہ واقعہ پنجاب میں ہوا یہ واقعہ جو ہے اس کی سیکیورٹی کی ذمہ جار جو ہے وہ پنجاب پولیس تھی اور اس کی اوپر جتنا بھی جو انتظامیاں تھی جو اس کو کیٹر کر رہی تھی اس مارج کو وہ بھی پنجاب کی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے فوری طور پہ اس بندے کو پکڑ لیا اس کا بیان بھی آ گیا تو اس بیان کے بعد ہم اگری کرتے ہیں کہ اس کی اوپر ایک جی آئی ٹی آپ بنائیں اس کی اوپر فوری طور پہ انویسٹیگیشن کریں سب کچھ کریں اور وفاق جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اس کی اندر تعاون کرے گی لیکن آپ ابھی اس سٹیج کی اوپر جب ایک آپ کو ایک بیان بھی آ گیا اس کے باوجود اگر ہم فنگر پوائنٹنگ شروع کرنا شروع کر دیں اس کی اوپر ہم سیاست کرنا شروع کر دیں اور اس کی بیس یہ بنائیں کہ جی رانہ سنوالہ نے یہ بیان دیئے اور فلانہ بیان دیا تو بیانات تو آپ نے بھی بہت دیئے جہاں آپ نے کہا کہ تینوں نشانے پہ ہیں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا چھوڑوں گا نہیں تو دیکھیں اس چیز کو اس کے ساتھ جوڑنا افسوسناک ہے اور میں سمجھتا ہوں اس اس موقع پہ سیاست کرنا افسوسناک ہے جب جب زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تو چیزیں جو ہیں وہ سنبھل گئیں آج پورے پاکستان میں ٹائر جلارے جا رہے ہیں اور جو ہے وہ سڑکیں بلوک کی جا رہی ہیں میں سمجھتا ہوں میں بھی غمزدہ ہوں کہ ایسا واقعہ سیاست میں نہیں ہونا چاہیے سیاست ایوانوں میں ہونی چاہیے سیاست کی جگہ ایوان ہے وہاں ہم ایک دوسرے کی اوپر جو مرضی چیخم چہارہ کریں گالی بھی دے دیں نہیں دینی چاہیے لیکن دے دیں چلے لیکن یہ واقعات جو ہیں جب سڑکوں پہ اور یہ دہشت گردی اور یہ جب گولی چلتی ہے تو اس پہ سب مزمد کرتے ہیں لیکن اب اس وقت کی اوپر اس نازک موڑ کی اوپر آپ جو ہے اس سے بھی سیاست کا جو ہے وہ انصر اس میں ڈالیں اس کے اندر بھی جو ہے آپ اور تقسیم کرنے کی کوشش کریں اشتیال پھلانے کی کوشش کریں یہ جو ہے بہت میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ مزمد کرنی چاہیے اور ابھی ہونے دیں انویسٹیگیشن پتہ لگے اور ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پورا تعاون ہے جو بھی اس میں ملوث ہوا اس کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ جہاں ایک بندے کی شہادت ہوئی وہاں نوکی نہیں ہوئی ایک کی بھی نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ اس ملک کی یہ حقیقت ہے کہ جو آج انسیڈنٹ ہوا وہ سب کے سامنے ہے لیکن اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے میرے پاس ایک بڑی امپورٹنٹ چیز آئی ہے میں بھی آپ کو ایک بڑا ریویلنگ قسم کا ایک لیٹر دکھانے لگا ہوں ساروں کو اور آپ یاد رکھیے گا کہ آپ نے یہ کھرسچ پہ دیکھا اور آپ نے یہ پی این این کے اوپر دیکھا لیکن میں نے ابھی وہ جو ہے اپنے پی سی آر کو بجھویا ہے لیٹ دم ڈاؤن لوڈ ہیں تاکہ میں آپ کو بھی شو کر سکتا ہوں اور ایک بریک کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں دوکیمنٹ آئی ہے جو امران خان کے چیف سیکیورٹی آفسر نے رسیب کی تھی اور وہ میں دکھانے کے بعد پھر آپ سے خاص طور پیامر زیا سے میں ضرور یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ویر از ڈا لیپس اور اب وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کس کا خصور تھا ویر از ڈا لیٹ آفر بریک کے کسیورٹ بریک موسیقی ویر از ڈا لیٹ آفر بریک پہ جانے اس پہلے آپ باتیں سن رہے تھے آمیر زیا صاحب کی سمینہ خالد گرکی اور رانہ احسان افصل صاحب کی اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں پہلے مازد پہلے مازد کرلوں میں ریموٹ سے ایریا سے کر رہا ہوں یہ پروگرام کیونکہ مجھے بڑا سویر فلو ہے لیکن آپ کو ایک چیز دکھانی ہے میں نے یہ دو دن پہلے ایک لیٹر جو ہے ایشو ہوا اور یہ سٹی پولیس آفسر گجرانوالا نے ایشو کیا اور یہ چیز سیکیورٹی آفسر جو عمران خاند کیا انہوں نے اس کو ریسیف کیا دو لوگوں کے لیے ایڈریس تھا لیفرینٹ کرنل ریٹائیڈ آسم چیف سیکیورٹی آفسر ٹو عمران خاند اور شنیلہ علی یہ کارڈنیٹر ہیں سیکیورٹی ٹو مسٹر عمران خاند اور یہ اس کا نمبر ہے ون ڈبل ڈبل ڈو سکس ون اور اس میں پورا انہوں نے دیا ہے کہ ہمیں تھرٹ الیٹ آئی ہے سویسائیڈ بومبر بھی آ سکتے ہیں یہ بینڈ آؤٹفٹ کے ہیں اور بینڈ آؤٹفٹ جو کوئی اور نام نہیں لے گا میں آپ کو بتا رہتا ہوں یہ دائش کے بھی ہو سکتے ہیں یہ ٹی ٹی بی کے بھی ہو سکتے ہیں اور یہ الی جے کے بھی ہو سکتے ہیں اور انہوں نے یہ ریکویس کی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ مارچ روک دیں یہ کر دیں لیکن انہوں نے کہا کہ کنٹینر کے اوپر تقریر کے دوران خاص طور پر بلٹ پروف شیلڈز بلٹ پروف راسترم اور بلٹ پروف سٹیج کا استعمال کیا جائے تاکہ کسی بھی ناکھوشکوار واقع سے پچا جائے اب چونکہ بلٹ پروف شیلڈ اور راسترم جو ہے وہ گجرہ والا پہنچ چکا ہے اس کو کنٹینر پہ جناب عمران کان کی حفاظت کے لیے لگا لیا جائے یعنی اس کا مطلب ہے عامر صاحب کے اتنی بڑی تھریڈ تھی اور وہ ٹائملی انٹیمیٹ ہو گیا تھا لیکن کسی نے اس کو توجہ نہیں دی اس کو ریگلر سمجھا اس کو پولیٹیکل سمجھا یعنی کنجائش ہے اس بات کی دیکھیں یہ تریٹ اگر نہ بھی آئی یہ لیٹر نہ بھی ہوتا آپ اسے بہتر جانتے ہیں مباشر صاحب کے پاکستان میں جو حالات ہیں لائن آرڈر کے کہ یہاں پر ٹھیک ہے کہ دشت گردی کے فریق پہ بڑی حتق قابو پالیا گیا لیکن وہ فریق ابھی بھی زندہ ہے اور اپنی شکل کہیں نہ کہیں دکھاتا رہتا ہے ہمارے یہاں محاضرائی جو ہے وہ صرف کہتے ہیں نا حضب خلاف اور حضب اقدار کے درمیان ہے بلکہ یہاں پر بہت سارے نون اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جو میری اور آپ کی لڑائی میں فرض کریں کوئی تیسرا بھی جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے تو اس بات کا تو خچا امکان تھا اور اس میں صرف یہ نہیں کہ اندرونے ملک کے نون اسٹیٹ جو ہیں ایکٹرز ہوں بلکہ بیرونے ملک سے بھی سازش ہو سکتی ہے کہ جو چاہتے ہیں کہ پاکستان مزید کی آس میں جا ہے پاکستان میں مزید جو ہے ایزم استحقام ہو پاکستان میں مزید انتشار ہو تو ہمارے تو دو دشمن جو ہے بلکہ دشمن جو ہے بہت زیادہ ہیں اندرونے ملک بھی ہوں اور بیرونے ملک بھی ہیں اور پھر عمران فقان جو کہ اس ملک کے اس وقت مقبول ترین لیڈر ہے تو ان کے لیے فاظت اقدامات جو ہیں میرے خواہد میں ناکافی ہمیں نظر آ رہے تھے کیونکہ ہمیشہ ابو جو ایک ابھی ایک خاتون ہماری جنرلیسٹ کا انتقال ہوا کنٹینر کے اس میں ان کے زلد میں آ کر ان کے ساتھ ساتھ وہ دوڑ رہی تھی تو یہ بھی نہیں ہوتا عمومن جو سیکیورٹی کے کہتے ہیں دائرہ جو ہوتا ہے وہ ایک دو دائرے ہوتے ہیں اس کے بعد لوگ آ سکتے ہیں اور صحابی بھی جو ہے وہ موٹھا کے اندر مطلب ہے اجازت نہیں ہوتی جانے کی کسی کو بھی آپ دنیا بھر کا پروٹوکول دیکھ لیں ہم نے مطلب ہے بیرو نے ملکی ایجنسیز کے لیے کام کیا ہے روائٹرز ای پی کے لیے ہمیں موقع ملا جا کے کام کرنے ایک سیکیورٹی پرکٹ ہوتا ہے تو وہ مجھے نظر نہیں آیا کہ اس کے اندر وہ ہے جو صحابی کے انتقال ہوا وہ بھی بات کی ماضی کرتا ہے کہ وہ اتنا قریب دور رہی تھی انچیکٹ وہ کوئی اور بھی ہو سکتا تھا امام خان کے دشمن بھی ہو سکتا تھا تو یہاں پر میں سپرشتا ہوں کہ وہ سیکیورٹی لیپس ہے اور وہ مطلب ہے پنجاب حکومت کو بھی اپنے گریمان میں جھاکنا چاہیے پی ٹی آئی کے جو اپنے سیکیورٹی کا سٹاپ ہے وہ بھی دیکھتے اور فاقی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے اور یہ تمام لوگ جو ہیں ان سب کی ذمہ داری ہوتی کہ جی آپ سیکیورٹی کو انشور کریں تو یہ میرے خان میں اس چیز کے اوپر جو ہے یہ لیٹر نہ بھی آتا تب بھی مطاعت ہونا بہت زیادی ہے مباشر صاحب سمینہ گرکی صاحبہ آپ لوگوں نے تو بھگٹ چکے ہیں اس طرح کی اپنا دہشت گردی یہاں پہ اتنا بڑا لیپس کیسے ہو گیا یہ جی میں آمید صاحب کی باجے سنوہوں نے بہت تفریب ہے ہمارے سکرہ کے بھی سیکیورٹی حکومت کی ذمہ داری ہے سیڈر گورنمنٹ کی بھی پنجاب گورنمنٹ کی بھی اور ابھی پنجاب بھی تھے لیکن یہ ہے کہ اپنی بھی جو سیکیورٹی ہوتی ہے اس کو بھی چیک رکھنا چاہیے کہ آپ کے اپنے لوگ جو انگیز ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کس طرح کے اتنا اس وقت سکتے زیادہ جو ہے ان سے پیار کرتے ہیں ان کو لیڈر جو ہے اس وقت گڑی پارٹی ہے اس وقت باندھی ہے اس کے لیڈر کے لیے حفاظت تو ضروری ہے اور جب وہ پہلے دن سے نہیں اس کے کچھ حرصہ پہلے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تھریٹس ہیں اور مطلب ہے کہ میرے پاس کچھ مصحب ہو سکتا ہے تو پھر ان کو خود بھی چاہیے تھا کہ آپ اس کو ہر چیز کو اتنا آتان نہ لیں باقی لوگ اس چیزوں پہ تو بہت چیک ہے لیکن اس کو کیوں نہیں سکھے اور اپنی سکیورٹی کو کیوں نہیں زیادہ بیستر کیا کہ جس سے کے لیے حاجتہ ہوا ہے کہ وہ اس نے آسانی سے اس نے جو ہے آج یہ جو ہو گیا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں بہت سارے لوگوں کی جو ہے وہ سمجھیں کہ انہوں نے اتنی امپورٹنسی بھی جو بھی آپ نے بتایا ہے کہ دو دن پہلے اگر ان کو یہ ایک میسیج ملا تھا تو انہوں نے اس پہ تو وجہ نہیں کیا ہے چلیس تو پوری جو بھی ہائی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور ہر لیول پہ ہونی چاہیے کہ کس طرح یہ جو ہے سیکیورٹی لیپس ہوئے ہیں انجاب گورنمنٹ کا بھی فیڈر گورنمنٹ کا بھی تمام ادارے جو اس میں علاوث ہیں اور سپیشلی جو ان کی اپنی دین ہے جو کہ اس کے انچارج ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کہاں تو ان کی کیا کمزور ہیں لیکن اس کی جو ایفیکٹ ہے میں اس پہ ضرور کہوں گی کہ ہم دیکھیں کہ اس وقت اثرات کے ہیں پورے ملک میں تمام جو ہیں جو لوگ جو ہیں جو لوگ جو ہیں ڈیسٹر ہو گئے ہیں حالے ہاتھ سے جو سڑ کوئی بند ہے وہ تو علیہ رہے ہیں منٹی بھی اور اس طرح بھی کہ ملکی حالات جا کس طرف رہے ہیں پہلے ہی ہم بہت زیادہ اس بھی مشکل سے حالات تھوڑے سے سٹیبل ہونا شروع رہی سے ہم دریلس سے مکے ہیں ہمیں تھوڑا سے ہم بیتری کی طرف جا رہے تھے لون مارٹن کا حق جو موری حق ہے وہ بڑے انہیں کرنا چاہیے اپنا جو پروٹیسٹ ہے وہ ضرور کرنا چاہیے لاکھوں لوگوں کو لے کے کریں لیکن اس کے دیکھیں اس کے ایمپیکٹ کیا ہے اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہیں ہم اس کو برداشت کر سکتی ہیں کہ نہیں اور جو ایک اس طرح کا لیڈر ہو اسے تو بہت دور تک دیکھنا چاہیے کہ ان کا جو ہر لفظ ہے اس کا کیا اثر ہوتا ہے اور ان کے ہر قدم کا جو ہے وہ آگے کو جو بڑھا رہے ہیں اس کی اثرات کیا ہیں آیا وہ پاکستان کی بیتری کے لیے ہیں پاکستان کی عوام کی بیتری کے لیے ہیں یا وہ ہمیں بہت پیچھے دکیل رہے ہیں تمہیں بہت زیادہ دل اکردہ ہر لحاظ کیا جی کہ ہمیں بہت آگے جانا چاہیے لیکن ہم بار بار پیچھے کی طرف آ رہے ہیں رانہ صاحب یہ اس کو سیکیورٹی تریڈ کو چھوڑ دیں کیونکہ یہ تو پنجاب اکروت کی طرف سے تھی بطنی حکومت پی ٹی آئی کے اپنی ہے لیکن ان کو یقین نہیں آیا ان کے اپنے سینیٹر سینیٹر اجاز چوڑری نے ایک ٹویٹ کی اور میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں کہ میں نے کل رات احمد چٹھا صاحب کو فون کر کے بتایا کہ وزیر آباد میں خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو گیا سوک قاتلانہ حملہ ہو گیا ایک کارکن شہید ہو گیا اور ہمارے چال ایڈرز زخمی ہو گیا سینیٹر اجاز چوڑری کو اتنی کلیریٹی کے ساتھ یہ چیز کیسے پہلے پتا چل گئی کیا اب ان کو بھی شامل تفتیش ہو جانا تھی والنڈری طور پر کہ یہ کرنا پڑے گا ان کو دیکھیں دیفنیٹلی اگر کسی نے یہ ایک دن پہلے پریڈکٹ کر دیا تھا تو اس کو جو یہ جے آئی ٹی پنجاب حکومت اب بنائے گی اس میں ضرور اپنا حصہ ڈالنا چاہیے ان کو بلکہ ان کو مدو کرنا چاہیے کہ آپ نے یہ اگر تھریٹ آیا تو آگے کس کو کنوے کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کنوے کیا ڈی پیو کو بھی کیا اور بھی ایک آدھے آدمی کو وہاں جو سیکیورٹی کو دیکھ رہا تھا اس کو کیا کنوے تو پھر اس پہ ایکشن کیوں نہیں ہوا یہ تو دیکھیں ایک ایک ایلیمنٹ ہے اور یہی وہ سوال ہیں جو ہمیں پوچھنے چاہیے اس وقت بجائے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں بدلہ لینا چاہیے یہاں دیکھیں ایک میں ضرور میں کومنٹ کرنا چاہوں گا یہاں سے آپ کو لیڈرشپ کا پتا چلتا ہے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ کیسی ہے اور یعنی کہ وہ کیا چاہتی ہے اب آپ نے پشاور میں بھی دیکھا کہ وہ کوپس کمانڈر کے گھر کے باہر حملہ ہوا اور جب آپ کا لیڈر جو ہے وہ ٹارگٹ کرے گا پرائیم منسٹر کو اور وہ ٹارگٹ کرے گا سیکیورٹی کے جو جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ کو تو پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ اندر آپ کی نیت کیا ہے اور آپ کیا سوچتے ہیں آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ابھی آپ پیسفل رہیں اور بعد میں جب آپ ایک آدھے دن دو دن بعد آپ نے کوئی اگر بات کرنی تھی آپ کر سکتے تھے آج آپ مرہم رکھ سکتے تھے لیکن آپ نے یہ پسند نہیں کیا کہ آپ مرہم رکھیں آپ نے یہ پسند کیا کہ ہم اس آگ میں تھوڑا اور تیل چھڑکیں آپ نے یہ پسند کیا کہ ہم تھوڑا اس گرمی میں اور گرمی پیدا کریں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک unfortunate ایک بات ہے یہاں دیکھیں ہر بندہ مضامت کر رہا ہے چاہے وہ حکومت کا حصہ ہو پی ڈی ایم کا حصہ ہو پی ٹی آئی کا ہو جو بھی جنرلسٹ ہو everyone is is against it اور میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی کوئی بھی کسی بھی پارٹی کے اندر کوئی elements ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کریں گے یہ تو اب آگے جو جب اس کی investigation ہوگی تو چیزیں جو ہیں وہ حقائق سامنے آئیں گے لیکن بظاہر جو ابھی نظر آ رہا ہے یہ ایک individual کا act لگ رہا ہے آپ بھی کہہ رہے ہیں اس میں اور لوگ شامل ہوں گے ہو سکتا ہے ہوں لیکن ابھی تک تو جو information ہے ہمیں اس کے مطابق چلنا چاہیے اور جیسے جیسے یہ چیزیں حقائق سامنے آئے تو پھر بندہ ضرور اس پر comment کریں میں نے میں نے مختلف ایک تو ووٹس ایپ روکس پہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہ دیکھئے میں کوئی تفصیصی افسر تو ہوں نہیں لیکن مجھے یہ لگا کہ ایک سے زیادہ جگہ سے فائرنگ ہو رہی ہے تو اس میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تو میرا وہ اندیشہ صحیح ہے تو پھر یہ ایک آدمی تو نہیں اب بالکل اس کی اس کی تفصیص ہونی چاہیے مکمل طور پہ investigate ہونا چاہیے میں پھر وہی مبشر صاحب repeat کروں گا اگر حالات خراب ہیں polarization ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں اور اس کو اور چیزوں کو جو ہے وہ وہ لڑائی کی طرف لے جانا ہے یا ہمیں calm down کرنی یہ چیزیں میرے خیال سے ہمیں calm down کرنے کی ضرورت ہے دس مہینے election میں رہ گئے ہیں کیا آفت آئی ہوئی ہے کہ آپ ابھی election کرانا چاہتے ہیں اور آپ آج اب بدلوں کی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے بدلے لینے ہیں کس سے بدلے لینے ہیں پھر آپ پارٹیوں کے نام لے رہے ہیں تو یہ تو میں سمجھ تو بہت irresponsible ہے بڑا یہ غلط قسم کی جو ہے وہ سیاست کی جاری ہے آپ حقائق آنے دیں کوئی اگر involved ہوگا تو سب مضمت کریں گے اس کی آپ کیوں پہلے سے کیوں انتشار پھلا رہے ہیں یہ کیوں آپ موقف لے رہے ہیں جس کی اندر لڑائی جھگڑا آپ بڑھا رہے ہیں یہ بہت غلط ہے یہ یہ نہیں ہونا چاہیے یہ یہاں ایسی سیاست کو بھی ہمیں رد کرنا چاہیے آسین صاحب ابھی ایک ہمیں تو خبر اچھی آئی ہے وہ یہ ہے کہ امران کان کی طبیعت کافی بہتر ہے آمیر زیہ اور سوری کافی بہتر ہے اور ڈاکٹر فیصل سلطان نے یہ یہ بتایا آپ پہ یہ بتائیں کہ آپ میں آپ کو اس لیے سوال نہیں کر رہا کیونکہ آپ سن رہے ہیں دونوں شرقہ کی بات so i'm sure you can add value to it yourself جی میں دو گزارشات ہیں میری دیکھیں ایک تو ہم لوگوں نے اتفاہ کر رہے ہے کہ جی سیکیورٹی لیپس اور سیکیورٹی امران خان جیسے رہنما کے لیے بہتر ہوئی چاہیے تھی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے کہ تنقید کے نشانہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بنایا جائے بات ہی کہ جو ایک پہلا فطری رد عمل ہوتا ہے وہ اسی طرح کا ہوتا ہے آپ یاد کیجئے کہ جو بینظیر بھٹو صاحبہ پہ حملہ ہوا تھا تو پورے ملک میں کراچی تھا پنڈی میں کراچی میں بھی تھا اور میں پنڈی میں بھی تھا ہوں دو دروں میں تو ایک آگ لگی بھی تھی اور امنان وہ جو زلزائری صاحب کا جو بیان آیا تھا پاکستان کھپے کا وہ اس پورے تشدد کے بعد اور پورے جب غموں گستہ لوگوں نے نکال دیا جلا ہو گھرا ہو کر دیا لوگوں کو مار دیا گاڑیوں کو جلائے ڈالا پینوں کو جلائے ڈالا اس کے بعد آیا تھا بیاد کریں تو جب بھی مقمود ہوتا ہے آمیر پہلا بیان زرداری صاحب کا بھی اس وقت ایسا ہی تھا ہارڈ پور تھا جب انہوں نے قاتل لیگ کا نعرہ مارا تھا ٹھیک ہے یہ تیسے جنگی بیان میں وہی بات کہ وہ سب کچھ ہو چکا تھا تو جو سیکنڈ تورٹی وہ سینٹی کی تھی ورنہ جو پہلی تورٹ آئی تھی وہ اسی طرح کی تھی جذباتی تھی اور جذبہ لوگوں پہ نکلا تھا تو عمران خان کے اوپر بھی اور پھر جب آپ دیکھیں کہ یہ جو ایک رنب ہوا اس پورے واقعے کا اس سے پہلے ہم رانہ سنورلہ صاحب کے بیانات دیکھیں حکومتی وزراء کے بیانات دیکھیں اس نے دھمکی آتی اس میں تھا کہ جی لونگ مارچ کو آنی ہاتھوں سے ہم لوگوں نے اس کو کہتا ہے اس کو کچھلنا ہے دیکھنا ہے ہم نے آسو گیس کے گولے تیار اچھے میں ہم نے سن سے پولیس بلائی بھی ہے اور میں ان کو مج جیل میں ڈالوں گا کیا بھی آنا آتا رہے تھے حضراء کی جانب سے وہ تمام کے تمام پروکیٹف تھے وہ تمام کے تمام غصر دلانے والے تھے وہ تمام کے تمام انتشار پھیلانے والے تھے حالکہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی کہ جناب آپ انتشار نہ پھیلنے دیں آپ ملک میں سٹیبلٹی لے کر آئیں لیکن ہم نے دیکھا کہ حکومت جو تھی اس نے بلکل پسو پیسے کرتا ہے یہ میں آپ سے پارٹی کے جو رہنم آتے ہیں وہ بڑے میانہ روی سے بات کر رہے ہیں لیکن نون لیگ کے جتنے میں نے دیکھے اور کئی رہے پروگرام میں دن میں ایک دو پروگرام بلکل ہوتے کم از کم اتنے ہوتے ہیں اس میں میں نے دیکھا کہ نون لیگ کے دوستوں کا جو روئیہ تھا وہ بہت ہی زیادہ مطلب ہے ہارڈن تھا اور ظاہر ہے کہ جسنا کا آپ عمل کرتے ہیں اس کا رد عمل بھی ویسے ہی آتا ہے پھر یہ جو بات ہو رہی کہ جی دس مہینے رہے گا ہے کون سی آگ لگیوی ہے مطلب ہے آپ انظار کر لیں تو لوگ یہ بلکل کہیں گے کہ دس مہینے میں آپ لوگ کیا پاکستان کی تقدیر بدل دیں گے کیونکہ اگر آپ کو معیشت ٹھیک کریں گے اس کے لیے long term policies چاہیے ہوتی ہیں اس کے لیے stable government چاہیے ہوتی ہے اگر آپ پہلے election کرا دیں گے تو وہ عمل جو ہے معیشت کو سوال نیک ہے وہ پہلے شروع ہو سکتا ہے تو اس کے بہت سارے counter arguments ہیں صرف یہ بات نہیں کہ کیونکہ مہلاتی سادشوں کے ذریعے قبیلی آگئی ہے ٹھیک ہے امران خان نے جو کچھ بھی کیا اس پر بہت تنقید بنتی ہے لیکن ساتھ ساتھ جو کچھ ہوا ہے اور جس طرح سے مطلب ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں کو یہ سیسلین مافیہ ٹرون مبشت صاحب مہر آپ تو نہیں کہتے تھے شریف خاندان کو یہ تو آپ کی سپریم کوٹم پاکستان کا آر کرتی تھی پاکستان کے عالی ترین تحقیقاتی ادارے اس کے جو صرف خاندان خان مطالبہ کرتے ہیں وہ بہت سارے پاکستانیوں کے پڑے لکھے پاکستانیوں کے دل کی آواز ہے اور سمجھتے کہ اس ملک میں ماندار لوگوں کو ہم کیا مانتے ہیں چاند ستارے نہیں مانتے حکومت میں اور دو پرانوں کے اس کے اندر ہم کہاتے ہیں جی ایک صرف ساتھ اترے لوگ آ جائیں ان کے اوپر کرپشن سے کداب نہ ہو وہ ایلیکٹڈ ہو وہ عوام کے نمائن دے ہو لیکن لوگوں کو اس سے بھی ڈنائے کیا جا رہے ہیں تو ظاہر ہے لوگوں میں سراب بھی ہے لوگوں میں غصہ بھی ہے اور لوگ جو ہیں اس کو سٹل بھی کریں گے تو بات اتنی معمولی نہیں ہے میرے خال میں آپ لوگوں کے جو ہمارے قرآن ہیں ان کا جو ہے پرس میں لوگوں کی نفس و انگلیاں نہیں ہیں انہیں اندازہ نہیں ہے کہ لوگوں میں کتنا غصہ مہرازگی و ڈسلیجنمنٹ ہے ہر چیز کی طرف حکومت کی طرف ویداروں کی طرف اور ریاست پاکستان کی طرف پاکستان کو آپ اس طرح نہیں چلا سکتے بہت دیر تک آپ کو جو ہے اپنے روئیے تبدیل کرنے ہوں گے بیچویں صدی کی سیاست آپ اکیچویں صدی کے پاکستان میں مسلط کر کے نہیں جی سکتے یہ جی رانہ صاحب سن لیا آپ نے ایک شولہ بیان عامر زیا کی گفتبو دیکھیں میں جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ پوری قوم جو ہے وہ اس کے ساتھ یا مجورٹی کھڑی ہے میں تو اس کو نہیں مانتا ابھی اگر زمنی الیکشن کے یہ اس کی بیسس پہ یہ کہہ رہے ہیں تو اس میں ہم نے بھی پنتالیس پرسنٹ ووٹ لیے اور ابھی جو اسیملی میں بیٹھی ہے وہ مجورٹی ہے وہ انہوں نے دو ہزار اٹھارہ میں جتنی یہ پی ڈی ایم ہے it is it is majority of the people تو جہاں اگر کوئی پانچھے پرسنٹ کوئی popularity میں فرق ہے تو وہ بہتر economic management سے وہ cover کیا جا سکتا ہے تو یہ کہہ دینا کہ یہ جو ہے وہ پوری قوم کی آواز ہے اور ان کو deny کیا جا رہا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کچھ کسی کو deny نہیں کیا جا رہا ایک آئینی عمل سے جو حکومت آئی ہے اس نے اگر جو عمران خان کا معاشی گند ہے جو اس نے ایک liquidity crisis میں اس کو پھینکا اور جو ایک mismanagement کی اس کو صاف کیا ملک کو دوالیے پان سے بچایا آگے اس کا حق ہے کہ وہ جو ہے وہ economic بہتری لے کے آئے اور پھر elections میں چلے جائیں اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے جالی بیانیاں پہلے دیں عوام کو وہ منجن بیچیں جو کہ پٹ گیا جو جو ثابت ہو گیا آپ کی آڈیو لیگ سے آپ کا صدر نہیں مانتا آر اف الوی کے عالمی سازش ہے اس کی جھوٹے بیانیاں کی اوپر آپ عوام کے اندر اشتیال فلائیں آپ جو ہے وہ religious card استعمال کریں اور پھر آپ کہیں کہ کیونکہ میں کچھ زمنی election جیت گیا ہوں تو اب میرا حق ہے کہ مجھے election دے دو جلدی دے دو تو اس طرح تو زمنی election ہم بھی جیت رہے تھے جب یہ حکومت میں تھے ہمیں تو election نہیں ملے تھے ہم نے بھی جو ہے وہ آئینی طریقہ حکومت کو ہٹانے کے لیے استعمال کیا حکومت نہیں آ جاتی آپ دیکھیں برطانیہ میں ابھی چھے ہفتے میں تین وزیر اعظم اتھر گئے اور ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ اکلے تین افتے میں یہ چوتھا وزیر اعظم بھی بدلنے والا ہے بلکہ لیبر پارٹی اب وہاں پہ مطالبہ کر رہی ہے کہ پورے election سے تبارہ کرا دو دیکھیں election بک سے پہلے ہونا یا اس کا مطالبہ کرنا اس سے کوئی جمہوریت کو تو خطرہ نہیں ہونا چاہیے جمہوریت کو تو خطرہ ہونا چاہیے اگر کوئی تیسری فلیس آگے کہتی ہے کہ election نہیں کرانا ہمیں مبشر صاحب میں اگری کرتا ہوں مطالبہ وہ کرتے رہیں اگلے دس مہینے مطالبہ کرتے رہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے غیر قانونی کام نہ کریں کہ انہوں نے اسلامباد کو جو ہے وہ اس پہ قبضہ کر لینا ہے یا انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دینی ہے یا خون ریزی کرنی ہے مطالبے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ لانگ مارچ تو میہ نواز سریف نے بھی کی تھی تو کیا میہ نواز سریف کو بھی آپ کنڈیم کریں گے لانگ مارچ مولانا فضل رمان نے کیا نہیں نہیں اور ان کو بھی آپ کنڈیم کریں گے ہم آپ کے اندر بیٹھ گئے تھے لانگ مارچ پیپلز پارٹی نے بھی کی کیا ان کو آپ کنڈیم کریں گے ابھی میں کہہ رہا ہوں لانگ مارچ میں لانگ مارچ میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ تب ہوگا جب آپ کہیں گے کہ میں خون ریزی ہوگی یا الیکشن ہوگا مسئلہ تب ہے جب آپ کہیں گے کہ میں نے حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی ہے مسئلہ تب ہوگا اگر آپ ریڈ زون میں آئیں ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ورنہ کوئی ایشو نہیں ہے ڈیمانڈ بھی کریں الیکشن کی یہ جن سے بھی کریں ریڈ زون میں ساری جاتے ہیں نا اپنا آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی والی کے تاہر و قادری صاحب نہیں کہے تھے ریڈ زون میں تو غلط ہی آتا ہے اب وہ غلط ہی آتا ہے یہی ہے نا اب آپ نے ریڈ زون کو زیرو پوائنٹ تیک ایک سینٹ کر دیا پورا اسلام بات کر دیا تو یہ بھی تو غلط بات ہے نا یہ بھی تو فیر نہیں ہے اب میرے سے پوچھ رہے ہیں یہ آپ سے پوچھو دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ ابھی کی صورتحال دیکھتے ہوئے کیا گیا ہے یہ جس طرح کی جو ہیں عمران خان صاحب اس حکومت کو دے رہے ہیں اس کے مطابق کیا گیا ہے اب کیا عمران خان نے ٹویٹ نہیں کیا کہ یا خون ریزی ہوگی یا الیکشن ہوگا تو اب اس طرح کی ٹویٹ کے بعد آپ کے پاس کیا آپشن ہے سمینہ خالد گرکی صاحبہ اب میں اگر دیکھ رہا اس طرح سے تو دو تین لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پری وان کیا تھا جیسے فیصل وارڈا نے کہا تھا آپ ان کو سیریس لیں نون سیریس لیں قطع نظر اس کے جب انہوں نے کہہ دیا تھا کہ لانگ مارچ میں قتل عام ہونا ہے خون بہنا ہے تو اب بھائی ان کو بھی شامل تفتیش کرو یہ سینیٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں ان کو بھی شامل تفتیش کرے کہ آئی بھائی جن ہمارے مہمان بنے اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو کونسا آپ نے آپ کو خواب آیا تھا جس سے آپ کو یہ بدا چل گیا تھا کہ یہ خون ریزی ہونی ہے کتنے لانگ مارچ ہوئے ہیں الحمدللہ نہیں تو یہ بھی تو ان لوگوں کو بھی تو لانا چاہیے نا سامنے بلکل ان کو لانا چاہیے ان کو شامل کرنا چاہیے جن کو پہلے اتنا تھی اور انہوں نے کس طرح انفارم کس کو کی ہے اگر وہ کسی پوزیشن میں ہے نہیں ہے یا اپنی پارٹی کے لوگوں کو یا اس اپنے تھی جیسے کہ انٹیریر جو ایک انٹیریر منسٹر ہیں انہوں نے بتایا کہ جی مجھے اتنا ملی تھی کہ حزیرہ باد میں ایسے ہو گا تو شاملے تقشیر انہیں کرنا چاہیے کہ انویسٹیگیشن میں شامل کرنا چاہیے کہ یہ انہیں جو اتنا ملی تھی اور انہوں نے اس سے آگے تو انہوں نے کس کو انفارم کیا ہے دوسرا جو ایک چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ جی لانگ مارچ پر میں کی ہیں لانگ مارچ آپ دیکھیں پیپل پارٹی یہ بھی کیا کس طرح کیا اور مسلسل اتنے دن کیا یہ جو ان کا ایک اپنا انداز ہے لانگ مارچ کا اور لیکن لانگ مارچ شروع کرنی سے پہلے ہی یہ ایک جسے پہ جو انضامات اور کہہ رہے تھے کہ یہ اس طرح ہے اور فائل فائل وارڈا نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ حکومی مارچ ہے تو ان کو بھی شامل کرنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے کہ آپ کے پاس جو اطلاعات ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں مجھے بتا ہے جو پوری بات بتاتے نہیں ہے کہ میں کس طرح بتا ہے جس چرے شریف صاحب سے بھی وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس بہت چاہیے خروفے melhor کے مطلب ہے یابچ رہما ہے ضرور پوچھنا چاہیے کہ آپ کے پاس یہ جب جب ہیں تو آپ Evidence رور کیوں نہیں بتاتے کہ آپ کے پاس یہ موجود ہے تو آپ بتافیں نہ کہ عزمات لگائے جائیں کہ اجیspan کو اسی طرح دینا چاہیے اس لان کو دینا چاہیے وہ آپ جو حقیقی بات ہے یہ سخت ہے اس کو انویسٹیگیٹ کر کے سامدھے رانا چاہیے آمیر زیادہ صاحب بات یہ ہے کہ میں اور آپ اگر بیٹھ کر ہم ٹیلیویشن پہ سینگ پسا رہے ہوں وہ ایک بات ہے لیکن ایک آدمی جو فیڈرل منسٹر رہ چکا ہو سینیٹر رہ چکا ہو پارلیمنٹیرین رہ چکا ہو اور وہ آکے یعنی زور لگا کر لوگوں کو بتا رہا ہے کہ یہ خونی مارچ ہے تو اس کی تحقیقات تو بننی چاہیے نا ہونی چاہیے اور اب تو کئی خون ہو گئے وہاں پہ بلکل دیکھیں خونی بات ایک ہوتی اس طریقے انصاف کے اوفیشل لائن اوفیشل لائن تو یہ کہ جی وہ پرم مارچ کرنا چاہتے ہیں جیسا آپ خود فرمارے تھے بھی مبشیر صاحب کے جناب یہ پہلے لونگ مارچ تو نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں بشمار لونگ مارچ ہوئے کبھی بھی اتنا کسی پر اگر بھئی میں بھی پڑھ رہا تھا نواز شریف صاحب کا ٹویٹ پڑھ آتا ہے کہ جو دس لاکھ بندے لانے کا دعویٰ کر رہا تھا وہ دو ہزار لوگ نہیں جمع کر سکا مولانا فضل احمان اس کو تھس مارچ کہہ رہے ہیں مریم صاحب اس کو شورٹ مارچ کہہ رہی ہیں تو اگر یہ اتنا ہی انسیگنفیکنٹ ہے تو پھر مسئلہ کیا ہے ان کو پہنچ لیتے ہیں اسلام بات پھر جو پوری توپوں کا روخ ہے ہر بات جو آپ دیسائز کرتے رہتے ترقید کرتے رہتے ہیں کیوں کرتے ہیں ہم نے یہ تو یہ سنایا کہ جو آہم لوگ ہوتے ہیں وہ غیر آہم باتوں کو توجہ نہیں دیتے کیسے ان کی اہمیت بڑھتی ہے تو اگر انسیگنفیکنٹ آب اگنور کرتے ہیں پہنچ لیتے ہیں عمران خان صاحب کو تھک ہار کے بیٹھ کے چلے جائیں گے لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ ریدانہ صلی اللہ ہوں ان کے کہتے ہیں نواز شریف صاحب ہوں وزیراعظم صاحب ہوں ان کا پوری کی پوری قیادت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے اس کے خلاف بات کر رہی ہے ان کو مطلب ہے مضمت کر رہی ہے ترقید کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بھائی کوئی باکلاہٹ ہے کوئی پریشر میں ہے مرنہ آپ دیکھیں کہ عمران خان کی جب حکومت کے آخری دن تھے یہ بلاہ و بھٹو کراچی سے چلے معاشر لے کر رہا ہے اسلامباد تک معاشر لے کر رہا ہے کسی نے نہیں روکا مولانا فیضلیمان صاحب نے وہاں پہ دھرنا دیا دس گیارہ روز دیا کچھ بھی نہیں ہوا تو یہ کوئی پہلی بات نہیں ہو رہی ہے اس سے پہلے طاہل قادری صاحب لے کر آئے تھے پیپلز پارٹی کے دور میں آپ یاد کریں انہوں نے مطالبات بنوائے تھے بڑا چیزیں نمٹ دیں تھی بڑے حرام سے تو پہلی بار نہیں ہو رہا یہ سب کچھ خود راہ شریف صاحب نے کوچش کی تھی لانگ مارچ کے لینے ایک بڑی ایپورٹن ڈیولپنٹ ہو رہی ہے رانہ صاحب کیونکہ پروگرام کا وقت بڑا رہ گیا فیصلہ بات وغیرہ میں ہنگامیں شروع ہو گئے ہیں اور کچھ اطلاعات کے پی کے سے بھی مل رہی ہیں ایسی تو اگر یہ بڑھ اور ایک پی تی آئی کے اتجاج پہ کہیں پہ شاید فائرنگ یہ غیر مصدقہ اطلاع دے رہا ہوں میں آپ کو مصدقہ نہیں ہے تو اگر یہ بڑھ جاتی ہے چیز تو کیا آپ لوگوں نے گورنر راج لگانے کا سوچا ہے وہ پنجاب میں دیکھیں ابھی اگر پنجاب حکومت جو ہے وہ law and order کو control نہیں کر پاتی اور خدا نہ خاصتہ جو ہے وہ ملک میں اشتیال بڑھ جاتا ہے پھیل جاتا ہے اور لوگ جو ہیں اپنے کام کاج کی طرف نہیں جا سکتے تو یہ تو پھر ساری options open ہوتی ہیں میں نہیں سمجھتا کہ ابھی کوئی ایسی کوئی سوچ آئی ہو یہ حکومت کے اوپر لیکن اللہ کرے کہ ایسا محول نہ بنے اور یہ حالات سنبھل جائیں اور یہ جو جو parties ہیں وہ محول تھنڈا کرنے کی کوشش کریں بجائے کہ اس کے اندر اور گرمی لے کے آئیں لیکن اگر کوئی situation out of control ہوتی ہے تو یہ ایک option available ہے رانہ حسان عبدال آپ کا سمینہ خالد گرگی صاحب آپ کا عامر زیاد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آج کا جو واقعہ ہے اس کی جتنی مزمت کی جائے وہ کم ہے اور وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے کجا ہے اس کا کہ کوئی popular party کا لیڈر ہو عام انسان کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے خاص انسان کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے ہمیں انسانی جان کی قطر کرنی پڑے گی اور ہم اپنی سیاست نہیں کر سکتے اس کو ہمیں as a nation اس کو پینڈیم کر لائے but until the next time اللہ حافظ